پاکستانی مراکو کا ویزا اپنے پاسپورٹ پر کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اس کی ویزا ریشو کیسی ہے ویزا فریش پاسپورٹ پر لگتا ہے یا نہیں لگتا اور اگر آپ کو ویزا مل جاتا ہے تو ٹریول ہسٹری کس قدر معنی رکھتی ہے آج اس ویڈیو میں میں تمام تر یہ پوائنٹس کلیر کرنے والا ہوں لیکن ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ تمام تر پوائنٹس بہت خوبی آپ کے لیے کلیر ہو سکیں اچھا جی مراکو کا اگر آپ ٹریول ہسٹری دیکھیں تو ٹریول ہسٹری کے لیے بہت ایک اچھی کنٹری ہے اور اس کا ویزا جو ہے وہ کافی ورث رکھتا ہے چھوٹی کنٹریز کی نسبت کیونکہ اس کے جو سرانڈنگ کنٹریز ہیں وہ ساری اچھی کنٹریز کنسیڈر کی جاتی ہیں اچھے مومالی کنسیڈر کیے جاتے ہیں اس لیے اگر آپ اس کا ویزا لے لیتے ہیں اور اس کی ٹریول ہسٹری بناتے ہیں تو آپ کے پاسپورٹ کی کافی زیادہ ویلیو جو ہے وہ بڑھ جائے گی اگر ڈاکومنٹ کی بات کی جائے تو ڈاکومنٹ اس کے لیے چھہمہ کی بینک سٹریمنٹ اگر آپ لگا دے پاسپورٹ آئی ڈی کار کی کوپی تصویریں ایف آر سی اور اس کے ساتھ اگر آپ انٹین انٹیکسٹر ٹرنزور چیمبر کا ساریٹفکیٹ اور ساتھ ہی آپ اپنے ٹائز شو کرنے کے لیے اگر آپ پاپٹی کے ڈاکومنٹ لگاتے ہیں ٹرانسلیٹ کر کے یا اپنے گاڑی کے ڈاکومنٹ لگاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے کمپیٹیو لی جو ہے وہ ویزے کی چانسز کو بڑھا دیتے ہیں یہ چیزیں اور ایک بات میں کافی اپنے کلائنٹس کو کرتا ہوں کہ اصل میں جو ویزا ریشو ہوتی ہے وہ آپ کے فیملی ٹائز پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے فار اگزمپل اگر کوئی ینگ بچہ ہے جس کی عمر بیس یا اکیس سال ہوگی بیس سال کے راؤنڈ باؤٹ ہوگی تو ان کا اچھی کنٹریز کا ویزا جو ہے وہ کمپیٹیو لی ٹاف ہوتا ہے اگر کوئی بندہ پچیس سال سے اوپر ہے اس کی شادی ہوئی ہے بچے بھی ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی فیملی ٹائز کافی سٹرونگ ہیں تو اس کی بنا پر بھی کافی زیادہ امبیسیز جو ہیں وہ ویزا ریشو اس سے بھی بڑھ جاتا ہے کافی امبیسیز کا سو اگر آپ کے فیملی ٹائز بھی سٹرونگ ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ بھی آپ کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے ایک پلس پوائنٹ ایک اور بھی یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ڈاکومنٹ امبیسی میں فورڈ کرتے ہیں میں نے گزشتہ روز تقریباً تین اپنے جو ہیں وہ کلائنٹس کی ڈاکومنٹ کیے مراکو کے اور اگر آپ اپنے ڈاکومنٹ لے کر جاتے ہیں مراکو امبیسی میں اور وہ آپ کے ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں اور سیم ڈے میں ہی آپ کو ریزرڈ جو ہے وہ مل جاتا ہے اور اگر انہوں نے آپ کو ویزا گرانٹ کرنا ہو تو آپ کو ڈاکومنٹ رکھ دیں گے ادر وائز آپ کی فیس اور ڈاکومنٹ آپ کو ریٹرن کر دی جائیں گے اور سیکنڈ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی کا ویزا جب وہ اپلائے کرتے ہیں یا اور کنٹریز کا ویزا اپلائے کرتے ہیں تو اینڈ والے یا سیکنڈ لانس پیج پر بعض اوقات آپ کو فیوزر کی سٹیمپ لگا دیتے ہیں تو اس میں بھی ایسا ایشو نہیں کی اگر آپ کا ویزا انہوں نے نہیں گرانٹ کیا تو آپ کو کچھ سٹیمپ لگ جائے آپ کا ایمیج دوسرے میں جو ہے وہ نیگٹیو شو ہو تو ایسا بھی کوئی ایشو نہیں ہے سو ہم کوشش کریں گی کہ جس طرح ہم ہمیشہ اپنے کلائنٹس کو بہتر اور ویلڈ انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں اگر آپ بھی ہم سے مروکو کے ویزا سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے دیئے گے نمبر پر آپ مجھے کائنڈلی 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 آفیس ٹائم پر کنٹیکٹ کریں ہمیشہ کی طرح آپ کو ہم بہتر سرویسز پروائیڈ کریں گے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دعوانا مت بھولیں حدا حافظ